بسم اللہ الرحمن الرحیم آنسو آگئے اور یہ ویڈیو وسیم رزوی کی جانے سے آیا جنہوں نے ایک جن جن ہی تھی آچھی کا ایک مفاد عامہ کی ارضی ایک پی آئیل پبلک انٹریسٹ لٹیگیشن سپریم کورٹ میں داخل کیا اور مطالبہ یہ تھا شر انگیز مطالبہ فتنہ انگیز مطالبہ یہ تھا کہ وہ چاہتے ہیں یا چاہتا ہے یوں کہا جائے کہ قرآن سے 26 آیتوں کو ریموز کر دیا جائے نکال دیا جائے کیونکہ ان آیتوں کے ذریعے سے انسان معذلہ دہشت کی طرف جاتا ہے بہت ہی افسوسناک ہے بہت ہی تکلیف دے ہیں ہم اوام شیعوں کی جانب سے علماء کی جانب سے بالخصوص علماء مہراشتہ کی جانب سے اس کی سختی سے مضمت کرتے ہیں اسے کنڈیمن کرتے ہیں کیوں اس لئے کہ قرآن میں کوئی تبدیل ہی نہیں کر سکتا اللہ نے خود وعدہ کیا ہے جو خدرت رکھتا ہے اپنے وعدے پر عمل کرنے کے لئے ارشاد ہوتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرُ وَإِنَّا لَهُ الْحَافِذُونَ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے ہم قرآن کی افاظت کریں گے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ قرآن وہ ہے جسے رب العالمین نے نازل کیا ہے نَزَلَ بِهِ رُوحُ الْعَمِينَ جو جبریل ایمین کے سریعے سے پیغمبر کے سینے پر نازل ہوا ہے نَزَلَ بِهِ رُوحُ الْعَمِينَ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنزَرِينَ میرے نبی آپ کے سینے پر جبریل ایمین لے کر آئے ہیں اللہ کی جانت سے تین چیزیں ہیں اللہ جبریل پیغمبر اسلام تینوں کتنے محسس ہیں کتنے مغترم ہیں آپ اندازہ لگائیں لہذا یہ تین اہم شخصیتیں قرآن کے سلسلے میں شامل ہیں اللہ نے قرآن کی آیتوں کو جبریل ایمین کے ذریعے سے پیغمبر کے قلب پر بھیجا ہے نَا اس لیے قرآن موجزات قلبی تھا آج بھی ہمیشہ رہے گا اور ایک حرف ایک لفظ ایک نقطہ بھی نہ قرآن میں زیادہ ہو سکتا ہے نہ کم ہو سکتا ہے نہ کوئی اس میں تحریف کر سکتا ہے ایک ساتھ اش ہے ہمیں سمجھنا ہوگا ایسے لوگ اسلام کے نام پر اسلام کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اس کے بیجے کس کا ہاتھ ہے مجھے نہیں معلوم لیکن پیغمبر فرماتے ہیں ایسے لوگ پائے جائیں گے حدیث سنایا پیغمبر کی ارشاد ہوتا ہے شر الناس من با آخرتہو بدنیا و شر منہو من با آخرتہو لے دنیا غیرے بدترین انسان وہ ہے جو اپنی دنیا کو بنانے کے لئے اپنی آخرت کو ختم کر دیتا ہے بیش دیتا ہے آخرت کو بیش دیتا ہے دنیا کو بنانے کے لئے حدیث یہیں پر ارشاد ہوتا ہے اس کے بعد و شر منہو من با آخرتہو لے دنیا غیرے اور اس سے بھی مرا انسان وہ ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لئے اپنی آخرت بیش دیتا ہے وسیم رضوی کے لئے یہ حدیث بالکل فیڈ بیٹھ رہی ہے ہم مضمت کرتے ہیں کہ اس طریقے کی فکر رکھنے والے اتفاق سے ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں اور یہ ہر مذہب میں ہے میں برادرانہ علیہ السنہ سے دستہ در جوڑ کر کہوں گا ہر مذہب میں یہ میں سوچے کہ شیعوں میں ایسے ہیں آپ دیکھئے سلمان رشدی تسلیمہ نصرین یہ بھی تو ہمارے درمیان ہیں نا لہذا ہر مسلک میں اس طرح کے گستاخ پائے جاتے ہیں اسے مذہب سے جوڑ کر نہیں دیکھنا چاہئے میرے پاس ایک فون آیا انہوں نے کہا کہ شیعہ لوگ ایسے ہوتے ہیں قرآن کی تحریف کے خائل ہیں شیعہ ایسے ہوتے ہیں میں نے کہا نہیں شیعہ ایسے نہیں ہوتے ہیں یہ غلطی سے اسے آپ اسے شیعہ کہہ رہے ہیں جیسے آپ تسلیمہ نصرین کو اور سلمان رشدی کو مسلمان نہیں کہتے ہیں ایسے ہم وسیم رزوی کو بھی شیعہ تسلیم نہیں کرتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ